ڈیئر سٹوڈنٹس آئی ایم سفدرولے آج ہم فوٹو ریلے نام کا ایکسپرمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور ایکسپرمنٹ کا پتہ ہونا چاہے کہ کیا استعمال ہے اگر استعمالی ہم کا پتہ نہیں تو کہاں پہ وہ ایٹلائس کریں گے یہ جو فوٹو ریلے نام کا ایکسپرمنٹ آج ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا استعمال آپ بگلر علام چور کو پکڑنے کے لئے یا سٹریٹ آف سٹریٹ لائٹ کے لئے استعمال کر سکتے ہیں شام ہونے کے بعد آٹومیٹکی آن ہو جائے گی یا اور بھی اس کے استعمال ہے فائر علام اوبجیکٹ کاؤنٹر اپلیکیشن آف دیس سرکٹس انکلوڈز بگلر علام سٹریٹ لائٹ فائر علام اوبجیکٹ کاؤنٹر سومنگ اب دیکھتے ہیں کہ یہ سرکٹ میں کتنے کامپوننٹس ہیں ایکٹیو کامپوننٹس کن سے ہے پیسیو کامپوننٹس کن سے ہے اب یہاں پہ دیکھو گے یہ سنٹر میں جو ہے یہ ٹرانزیسٹر ہے یہ ہے LED یہ دونوں ایکٹیو کامپوننٹس کہلاتے ہیں بودھ دیس آر ایکٹیو کامپوننٹس ایکٹیو کامپوننٹس اور دوس کامپوننٹس which take part into ریکٹیفیکیشن اور ایمپلیفیکیشن یہ جو ٹرانزیسٹر ہے یہ کامپونن کلیکٹر کانفیگریشن میں کنیکٹڈ ہے کیوں کامپونن کلیکٹر کانفیگریشن میں کنیکٹڈ ہے کیونکہ اس کا آوٹپوٹ یہاں سے لیا گیا ہے جو کہ ایمیٹر میں کنیکٹڈ ہے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ الیکٹرومیگنٹس ریلے ہے ریلے کے ایک روس میں ایک ڈائیوڈ ہے جو کہ ریوز بیاس میں کنیکٹڈ ہے اس کا استعمال سوچنگ ٹرانزینٹ اس کو سپریس کرنے کے لئے ہوتا ہے اگر یہ نہیں ہوگا تو چیٹرنگ پوسیبل ہے بیک ایم ایف بائی پاس کرتا ہے ٹرانزینٹ ایفیکٹ سے جو مومنٹری ہائی ہولٹیج جنریٹ ہوتا ہے اس سے ٹرانزیسٹر ڈائیمیج ہو سکتا ہے اس لئے یہ ڈائیوڈ ریوز بیاس میں کنیکٹ کیا گیا ہے یہ ہے لڈی آر لائٹ ڈیپینڈنٹ ریجسٹر لائٹ ڈیپینڈنٹ ریجسٹر پہ جیسے ہی لائٹ انٹینسٹی روشنی گرتی ہے لائٹ کی وہ روشنی جب گرتی ہے تو اس کا ریجسٹنس کم ہو جاتا ہے اس کا ریجسٹنس کم ہو جاتا ہے اس میں سے فلو ہنا کرنٹ بڑھ جاتا ہے جب وہ کرنٹ بڑھ جاتا ہے تو سوٹیبل ہولٹیج یہاں پہ ہولٹیج ایک روز بیس اینڈ ایمیٹر ڈیویلپ ہو جاتا ہے وی بی ای اگر پوائنٹ سیون سے زیادہ ہو جاتا ہے تو ٹرانزیسٹر کنڈکٹس ہونا شروع ہو جاتا ہے یہ سوٹیبل ایک روز ڈیویلپ کرنے کے لیے یہاں پہ پروٹنکشو میٹر کنیکٹڈ ہے یہ پروٹنکشو میٹر 47 کلو اومز کا ہم یوز کر رہے ہیں ورکنگ آب جس سرکیٹ آب لیٹر آن ابھی پہلے جسٹ انٹروڈکشن کرواتے ہیں یہ ہو گیا الیکٹرومیگنٹک ریلے یہ ہو گیا این پی این ٹرانزیسٹر ہم 2 این 30 فائ فائ نام کا ٹرانزیسٹر یوز کرنے جا رہے ہیں یہ ہے ڈیویلی آر یہ 470 کلو پوٹنشو میٹر یہ ایک ریجسٹر رہے ہیں 1 کلو کی لگ بھگ یوز کر سکتے ہیں یہ ہے لائٹ امیٹنگ ڈائیوڈ اس میں سے جب کرن فلو ہوتا ہے تو لائٹ اس میں سے امیٹ ہوتی ہے آپ دیکھ رہے کہ اس کا کیتھوڈ یہ کیتھوڈ ہے یہ اینوڈ ہے یہ کیتھوڈ جو ٹرمینل ہے یہ کومن ٹرمینل جو کہ الیکٹر مینیٹک ریلے کا ہے اس سے کنیکٹڈ ہے اور نورمالی اوپن یہ گراؤنڈ کو کنیکٹڈ ہے آپ اگر اس کو اپس میں ایک دوسر سے بدل دیتے ہیں اینو اور اینسی اگر ایک دوسر سے چینج کر دیتے ہے تو آپ کو انورس آپریشن ملے گا انورس آپریشن میں اگر لائٹ آن چاہیے تو آن کیا جا سکتا ہے جو کہ پہلے آف تھی آپ یہاں پہ دیکھ رہے سپلائی ہولٹیج ٹین ہولٹ بتا رہا ہے یہ سپلائی ہولٹیج ڈیپین رہتا ہے یہ الیکٹرو میگنیٹک ریلے کا آپریٹن ہولٹیج کتنا ہے یہاں پہ چونکہ نائن ہولٹ آپریٹن ہولٹیج ہے اس لیے اس سے زیادہ ہونا ضروری ہے آپ یہاں پہ جو سرکل دیکھ رہے ہیں اس ایکسپریمنٹ میں ہم کرنٹ تھرہ ڈیفرنٹ پاتھ ہم میجر کرنے جا رہے ہے اس کے لئے وہاں پہ ہم ڈیجیٹل ملٹی میٹر ایز ایک کرنٹ میٹر استعمال کرے گے اور بیس کرنٹ کتنا ہے پھر کلیکٹر کرنٹ کتنا ہے پھر ایل ایڈی کرنٹ کتنا ہے یہ ہم آن اور آف کنڈیشن میں فائنڈ آٹ کر سکتے ہیں یہ ہے پوٹنشو میٹر یہ ہے ایل ایڈی یہ ہے ٹرانزیسٹر یہ ہے الیکٹرو میگنیٹک ریلے جس میں یہ دو ٹرمینل ہے ریلے کوئل ٹرمینل یہ ٹرمینل ہے کامن ٹرمینل یہ ٹرمینل ہے نارمالی اوپن سوری یہ ٹرمینل ہے نارمالی کلوز اور یہ ٹرمینل ہوتا ہے نارمالی اوپن اور سپلائے آپ دیکھ رہے کتنا ہے 10 10 9 دکھا رہے آپ 10 کر سکتا ہے اس کو ایڈجسٹ کر کے 10 ہوتے جلا سکتے نیچے جو بتا رہا ہے وہ کرن بتا رہا ہے یہاں پہ آپ تین سویچ بھی دیکھ رہے ہیں یہ ایک سویچ ہے یہ ایک سویچ ہے یہ سویچ ہے اس میں ہم کرن جب میجر کرتے ہے تو سرکیٹ کو کٹ کرنا ضروری ہوتا کٹ کرنے میں اور پھر سے جوائنٹ کرنے میں چونکہ ٹائم لگنے والا ہے اس لئے ہم لوگ نے جلدی کرنے کے لئے ایکس پر سویچ کنیٹ کیا ہوں یہ جب سویچ کے ایک ایک روس میں یہ تین ڈیجیٹل ملٹی میٹر ایز ایک میٹر ہے پہلا وہ لیڈی کرن بتائے گا دوسرا یہ کلیکٹر کرن بتائے گا اور یہ بیس کرن بتائے گا اور یہاں پہ ایک ایڈیشنل میٹر ہے اس کو ہم ایز 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 میٹر یوز کرنے والے ہیں اس سے الگ الگ پوائنٹ پہ کتنا ملتا ہے وہ ہم دیکھ نے والے تو پہلے سٹارٹ کر دیتا ہے یہ ایکس کریمنٹ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی یہ لائٹ اس کی گر رہی ہے LDR پہ جب میں ہاتھ سے انٹرپٹ کرتا ہوں اس میں اس پہ گر رہی ہے جس سے یہ LED گلو ہو رہا ہے اس کو اگر ہم انٹرپٹ کر دیں لائٹ کو تو آپ دیکھو گے یہ LED آف ہو گئے پھر سے جب لائٹ گر رہی ہے پھر LED آن ہو رہی ہے تو اس سے یہ نتیجے پہ نکل رہے کہ جب لائٹ گرتی ہے تب LED گلو ہوتا ہے LED کے جگہ پہ ہم اگر بزر لگاتے ہیں تو یہ بگلر علام ہو جائے گا کہ جب چور لائٹ تجوری پہ ملتیمیٹر کنیٹ کیا جائے گا کیا گیا ہے اور سپلائی کے نیگیٹیو کو دیا گیا ہے دوسرا ٹرمینل ریڈ ٹرمینل ہم پہلے بیس پہ کنیٹ کریں گے یہ ٹرانجسٹر کا بیس ہے آپ دیکھ رہے بیس میں نائن ہولٹیج مل رہا ہے جبکہ سپلائی ہولٹیج جا رہا ہے یہ آن کنڈیشن میں جب آن کنڈیشن رہے گی آن آف کنڈیشن میں بیس ہولٹیج پوائنٹ ایٹ ہولٹیج دیکھائی دیا رہا ہے ایک بار آف دیکھ لیجی پوائنٹ ایٹ سکس جب لیٹ گیر رہی ہے اس سمیں کلیکٹر ہولٹیج 10 پوائنٹ ایٹ نائن دیکھ رہا ہے جب لائٹ آف اور گی اس سمیں کلیکٹر ہولٹیج سیم 10 پوائنٹ ایٹ نائن ہی دیکھ رہا ہے یہ ہوگیا بیس اور کلیکٹر کا اب ایمیٹر کا دیکھ لیتے ہیں مجھ ہولٹیج ایک روڈیج ڈیفرنٹ کمپونانٹس جب اکراوس کے لیے ہمیں دونوں ٹرمینال کی آوش pew رہے گی اکراوس ڈی 2.47 جب LED on ہے جب LED off ہو رہی ہے اس سمیں 10.27 ایک راس پوٹنیشو میٹر دیکھ لیتے ہیں جب LED گر رہی ہے اس سمیں 8.18 جب LED انٹرپ کی جا رہی ہے اس سمیں بہت ہی کم 0.91 جب LED گر رہی ہے اس سمیں بیس اور ایمیٹر کے بیچ میں 0.6 voltage آپ دیکھ رہے ہیں اور جب انٹرپ کیا جا رہا ہے اس سمیں 0.54 یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو مینیمیم ریکوائرمنٹ ہوتا ہے سری کون ٹرانزیسٹر کا 0.6 voltage جب 0.6 رہتا ہے تب ہی ٹرانزیسٹر کنڈکٹ ہو رہا ہے ایک راس ریلے دیکھ لیتے ہیں میری لے کے دو we are getting 6.2 جب LED کو انٹرپ کیا جائے گا اس سمیں 0.4 والٹیج والٹیج اگر آس LED دیکھتے ہیں آن کنڈیشن میں 1.6 یا 1.8 ملی ایمپیئر چکہ مینیمم اور آف کنڈیشن میں 0 ہے کیونکہ کنڈکٹ ہی نہیں ملکی یہ 1.6 والٹیج ہے کرنٹ ہم آرڈی میجر کر چکے ہیں یہ جو دکھایا جا رہا ہے 1.8 یہ والٹیج ہے والٹیج ایک روس ریجیسٹر دیکھ لیتے ہیں والٹیج ایک روس ریجیسٹر 8.9 والٹیج اور جب انٹرپ ہوگا اس سمیں 0 والٹیج اس پرکار ہم لگ ہونے والٹیج ایک روس الڈی ار والٹیج ایک روس بیس ایمیٹر والٹیج ایک روس پوٹینشو میٹر والٹیج ایک روس ویلے والٹیج ایک روس LED والٹیج ایک روس ریجیسٹر سب میجر کر دیئے ہیں آپ یہ بھی دیکھ لیجیے کہ اگر والٹیج کم کیا جاتا ہے مان لو یہ دس والٹیج کیا گیا ہے دس والٹیج جہاں ہمیں بھی ریلے ہلے سکتے آخر جسم باستیر آخر مفتر ہے اس کو امیلوہ سا چھوڑا ہے انی پھلای جانسی اس لئے ہندی بھی تحملہ بھی بھی دیکھیں ہر سنجانس کی عمل شکریت کا گیا شبیلوہ سا معاملہ سال لہذا پہلے آخرہ بگلر آم بھلinelہ سن سا سا مہار کر سکتے ہیں کہ چور اگر تیجوری کے پاس جا کے لائٹ چلو کرتا ہے اس کا ٹوش لائٹ بزر بلو ہونا سٹارٹ کرے گا یا سٹیٹ لائٹ میں جیسے ہی شام ہوگی تو اس طریقے سے آٹومیٹک لائٹ آن ہو جائے گا انجس سرکیٹ کاری 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 ک علی میں بھی اولید کاریی ایسی بروے کیهی رویی کاریی استرانی ایسا کے اپنیت اپنیت ایسا تو وچنی اپنیت کرنیت کرنک تو برنیت کرنے رویی ہے تو موالڈی موجود روییی کیاری آیرگمنٹ کاری اپنیت کرنگید لٹھوار بہتر کرنگید وچنیت کرنگید موجود کرنگید بات کرنگید یہ لڈر لیت پیدا کیا یہ مطمئنمتر 470 کلیر یہی نکلیتی ہے یہ کنید کنید کیا کنید کیا کنید کیا کنید کیا یہی طیب 2N3055 کنید سیٹر نید نینی ننید اور سیٹر یہ کنید 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 پیوٹر سال و بیڈا تو save لدر جوارد سال Bird في ف 가족ا خ REM المحض محض مق Introdu 불 اذا س Prائم ای لیکن س 2002 سالцы tres حلومات دیوارات 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 روڑات اس وی نوری اپنی زیادی شما ہے جب انا دینا فقط اس طرح آپ سکوچھا اگرر آپ پکٹو مازل را دیت خوید بغیر قتل اس لدک نوری تک جو خلد یہ دیت خوشانہ پکٹو مازل را دیت خوشانہ یہ لدک نوری تک جو خلد اس لدکن نوری تک جو خلد جو اما اپنی اس لدک نوری لدک جب یہ لائٹ اس پہ گر رہی ہے جب این ایڈی کو انٹرپ کیا جائے گا تو این ایڈی آف ہو جاتا ہے جب این ایڈی آف ہو جاتا ہے